وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحْمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَدٍ كَمَا سُلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحْمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَدٍ مِنْ كَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِى مُحْمَدٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٌ بسم اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَعْظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزَهَلُ كُلُّ مُرْزِعَةٍ عَمَّا أَرْزَعَتْ وَتَزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرْنَاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحْمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ کوئی عج تُرِعَا کوئی کل جاوِ اِتَ دُنِيَا آنِی جَانِئِ اِتِ بَيْتِ سَدَانِيُ رَحْنَائِينَ اِتُو ایک دن چلنا پہنائیں تیری دور عمر دی ٹوٹ جانی نہ ایمیٹر پھر وقت گوابندیا صدق اللہ الرعظیم ہر قسم دی حمد و سنا کے بریائی بڑائی تعریفات بزرگی دستگیری مشکل کشائی حاج تروائی یکتائی تنہائی بادشاہی شینشاہی اللہ مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطہ ہے جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک رازق دستگیر مشکل کشاہ حاج تروائی ہے بے شمار لا تعداد بی حد و عزاب درود و سلام امام عاظم پیغمبر عاظم امام المجاہدین امام المرسلین سید السالحین شفیع المجنبین نبی رحمت اللی العالمین آمینہ دلال پیکر حسن جمال صاحب شرف کمال پوری کائنات دے سردار پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطہر و آلہ اور بالا واسطے ہیں میرے عزیزو مہت و حالی صاحب نے اس وقت جو قرآن پاک دی ایک آیت پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے سورہ حاج دی ابتدائی آیت ہے جس دے اندر مالکی کائنات نے آخر ادہ تذکرہ فرمایا اور لوگوں نے مخاطب فرما کے ڈرایا کہ اے انسانوں ایک وقت آنوالا ہے اللہ تعالی اتنا بڑا زلزلہ بپا کرے گا کہ جس زلزلے دے اندر اللہ دنیا دی ہر چیز دا نظام دھرم بھرم کر کے رکھ دے گا کوئی چیز اپنی جگہ دے قائم دائم نہیں رہے گی آسمان گر جائے گا چاند گر جائے گا سورج گر جائے گا اور آسمان دا جو نظام سسٹم میرے مالکی کائنات نے بنایا اس سارا دھرم بھرم ہو جائے گا ریت دی طرح بڑے بڑے پہاڑ اٹھ دے نظر آنگے اور پھر اسے طرح حمل والیاں دے حمل گر جانگے ہر بندہ بے ہوشی دی حالت اندر ہوئے گا یوں نظر آئے گا جس طرح ہر بندہ ہی پاگل ہے بے ہوش ہے جس طرح کو نشہ آور چیز بندہ استعمال کر لیندہ ہے اور بندہ بلکل پاگل پاگل نظر آندہ ہے مالکی کبریاں نے فرمائے انسانوں ایک وقت آئے گا تو ہرڈے تھی ایسی کیفیت تاری ہو جائے گی اور در حقیقت تو نشہ نہیں ہوئے گا در حقیقت تو تے شراب نہیں پیتی ہوئے گی در حقیقت تو تے کو نشہ آور ایشیا استعمال نہیں کیتیاں انگیاں اصل بات کیا ہے فرمایا ولیکن عذاب اللہ شدید بندیاں واللہ دا عذاب نظر آ رہے ہوئے گا عذاب دے کے بندہ اپنے آپ نے ثابت قدم نہیں رکھ سکے گا بندے اندر اتنی پاور اتنی طاقت اور جرت نہیں ہوئے گی کہ اپنے آپ نے قائم رکھ سکے نوجوانوں بزرگ ایک قیامت دا دن ہے جس قیامت دیاں حول نہ کیاں دا تذکرہ مالکی کائنات نے فرمایا اور جب ہر شخص نے اس بات دا علم ہے کہ ایسی مرنا ہے موت دا ذائقہ چکھنا ہے جب ہر اس شخص نے پتا ہے کہ دنیا فانی ہے آرزی ہے آزمیشگاہ ہے دار الامتحان ہے نہ جانے انسان دی دنیا کب اجڑ جائے کب موت دا فرشتہ آ جائے نہ جانے کب موت دا پیالہ پی لے میرے محترم بھائیوں کسی عربی شاہر نے بڑی پیاری بات کہی کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے ایسا جام ہے جو ہر شخص پیے گا موت ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر شخص اس دروازے دے وچوں دی گزر کر کے جائے گا آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے اور شاید یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا چھڑ کے جا رہے نے میرے محترم بھائیوں سیدنا صدیق اکبر خلیفت المسلمین نے اس کائنات دے پہلے خلیفہ نے میرے پیغمبر دی امت دی جب جا رہے نے تو کوئی چیز پاس نہیں ہے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات سیدنا صدیق اکبر دی صاحب زادی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ دی زوجہ محترمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رو رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ پوزیشن ہے حالات ایسے نے کہ صدیق اکبر مسلمان دا دنیا تو خلیفہ جا رہے ہیں کفن واسطے پیسے کوئی نہیں وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ انہ لوگاں نے دنیا نال پیار نہیں کیتا میرے محترم بھائیوں انہ نے آخرت نال پیار کیتا ہے انہ نے خزانے نہیں بنائے مال نہیں جوڑے انہوں پتہ سے دنیا چھاٹ کے ٹر جانائے آئیے غور کیجئے قرآن پاک دی آئیتیں غور کیجئے اور میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والکرام سنسار یا نسائیمان یا دندر اللہ آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے قرآن کی کہہ رہے ہیں امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پغمبر دے پاک سینے تھی اللہ نے پاک قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دینے پیارے جبرائیل حرز کی تھی یا رب جلیل فرمایا میرا قرآن میری پغمبر دے پاک سینے تھی جا کر کے نازل فرما دے ہو اللہ جی آٹھ جاری فرما ہو مال کی کائنات نے فرمایا یا ایوہنہ زدکو ربکم ان زلزل تزاعت شیئ عظیم یوم ترونہا تزہل کل مرزعت عما ارزعت وَتَازَعُ كُلُّ شَيْدُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنْ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيد اللہ ذ puis 때문 ہے اللہ نے کہلے مومنانو اعلان نہیں کیتاها اللہ نے کہلے تمہار نمازیاں میرے اللہ نے کہلے ہاتھیاں دا خطاب نہیں فرمایا اللہ فرما دے نے ہر چھوٹا بڑا اس بات نو جان لے گا بھالکی کائنات نے فرمایا ننستاکو رباکم اِنَّ زلزالہ اِنَّ زلزالہ تساعتی ہے شیئن عظیم اللہ فرما دے نے لوگ کو قیامتہ زلزالہ بہت بڑا زلزالہ قیامتیاں حول نہ کیا گا بہت بڑیاں حول نہ کیا قیامت مناظر بڑے خطرناک اور جان دے ہونا قیامت والے دن اللہ بڑے غصے دے اندر آئے گا اور زلزالہ تھی کیفیتیں ہوئے گی کہ حمل والیاں دے حمل اللہ فرما دے نے حمل حملہ آگا ہے اور یارو کیفیت غور دے کرونا اللہ فرما دے نے حملین حملہ آگا ہے فرمایا حمل والیاں دے حمل گر جانگے ہیں بندہ بے ہوش ہو جائے گا اے منظر کیا ہے اللہ تعالیٰ غصے دے اندر نہیں تھی جہنم سامنے آگئے ہیں آؤ میرے مہترم بائی اس وقت دا خیال کرونا قیامت دا خیال کرونا میرے نبی نے ڈرائے ایک کائنات دے لوگوں ہیں امت نو ڈرائے فرمایا امتیو ڈر جاؤ قیامت دا منظر بڑا خدرناکی ہیں فرما اس دن تے کوئی کسے دے کامنی آئے گا آواز آن دیئے یوم یا فر المر امن نخی ہیں و امی ہی و ابی ہیں و صاحباتی ہی و بنی ہیں مالکی کائنات نے فرمایا ماں بیٹی آن دے کامنی آئے گی ہیں تے بیٹی ماں با دے کامنی آن گے گا فرمایا اولاد دا ماں پہ تو فرار ہو جانگی آن گے فرما پہ اپنی اولاد دا تو فرار نظر آن گے گے فرمایا بی بی شہر دا سہارا چھٹ جائے گی ہیں شہر بی بی دا سہارا چھٹ جائے گا اوے کائنات دے لوگوں ہیں بڑے بڑے رشتے ہیں ایک دوسرے دے کامنی آن گے اللہ فرماتے ولیکن عذاب اللہ ہی شدید فرمایا بندے اوہ ڈار جاؤ اللہ دا عذاب پڑا خطرناک ہیں اللہ دیاں پکڑا بڑیاں خطرناک ہیں اللہ دی لاتھی بے آوازیں جب برستی ہے تے بندے نوہ پتہ ہی نہیں لگ دا اے غور کرنا توجہ کرنا حضرت سلیمان سبحان اللہ اللہ دے نبی نے بڑے سورے حضرت دعود علی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حضرت سلمان علیہ وسلم ایک دن تختیں بیٹھ گئے کچھ حضرت سلمان نبی دنال کچھ بندے نے تختیں بیٹھ گئے تے ہوا آئی تے حضرت سلمان دا تختیں چوکلے آئے سبحان اللہ پھتا ہے نا حوامہ دن در اڑ دا سی حضرت سلمان دا تخت پوری کائنات تے بادشاہ کی تھی اللہ دے نبی نے سلمان علیہ وسلم پوری درتی تے اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی اور ہر چیز یہ اللہ نے سنے نبی دے سلمان نبی دے تابع فرما دیتی ہر چیز دی آواز دو سمجھنا بولنا حوامہ پرند چرند سایا ساری چیزہ اللہ نے سلمان نبی دے تابع فرما دیتی فرما جس طرح سلمان کہے گا انجی ہوئے گا سبحان اللہ اگرچہ اشارہ حضرت سلمان دا ہے مگر اشارہ دے پیچھے قدرت میرے اللہ دی ہے طاقت میرے اللہ دی ہے ازن آرڈر پاور اللہ دی ہے اے نہیں کہ حضرت سلمان دا اپنا کمال کسے نبی دا اپنا کمال نہیں ہے اگر اللہ کسے نبی نو کمال عطا کر دے تو بیکتے پیچھے طاقت میرے اللہ دی ہے اور اللہ جنہوں چاہے احطا فرما دے تختے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام تے کچھ نال اور بھی لوگ بیٹھ گئے جب بیٹھی نا تے ہوا آئی تے سلمان نبی دا تخت ہی اڑا لیا جت در اشارہ در تے سلمان دا تخت ادری جا رہے آئے مغرب وال اشارہ کرے تے تخت ادر جا رہے آئے مغرب وال اشارہ آئے تے تخت ادر طر پیندائے توجہ میرے مطرم بائیو ایک بندہ ہے تے بڑا ہی پیار آئے تے تخت نوے کے کہندہ سبحان اللہ کہنا چاہید ہے نا کہنا چاہید ہے نا اچھی ہیں چیزیں بھیگے ہو دیں سبحان اللہ کیا کرو ماشاء اللہ کیا کرو الحمدلہ حسد نہیں کرنا چاہیدہ سڑنا نہیں چاہیدہ جیڑا بندہ کسی دی ہیں نیمتاں بھیگے زڑ دا ہے اندھا رنگی کالا ہو جاندہ اندھا ٹیڈی کالا اندھا دلی کالا ہے حسدنال کی ہو جائے گا فرمائے نبی نے فرمائے حسد بھی نہ کرو بغض بھی نہ کرو تے ایک دوسرے دی ٹو ویچ بھی نہ رہ کرو ایک ہی کرنڈ ہے تے فلان کی کرنڈ ہے تے فلان کی کرنڈ ہے ایک آم نہ کرے اندھا کوئی فیدہ نہیں ہے ساری ہیں فضول چیزانے بیکار چیزانے اللہ کسی نے نیمتاں تاکرے تے الحمدللہ کیا کرو ماشاء اللہ کیا کرو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ اللہ بِاللہ کیا کرو ہو سکتا ہے تُسی اللہ دا شکریہ دا کرو میرا اللہ انہوں اتا کر دا اللہ سانو بھی اتا کر سکتا ہے مشکل کا دی اللہ باست ہے انہوں بھی اللہ نے دیتیا نے تیا پنو بھی اللہ دے سکتا ہے تو شرمان علی صلی اللہ تا تخت دیکھے نا بندہ بولیہ دی بڑی پیاری بات کئی سڑے نہیں حسد نہیں کیتا آپنی پیاری جی زبان چکے لگے سبحان اللہ سعودی اندر چلے جاؤ نا سعودی اندر ہوتے سعودی جنے نے وہ ویسے انہوں نے دیئے کہ گال بڑی چنگی لگی سعودی انہوں نے انہوں نے دی ہر گھڑی پیچھے یا تبارک اللہ لکھے آئے گا یا ماشاءاللہ لکھے آئے گا اے دولہ مذرک نے میں تھے جیڑی بھی گھڑی دیکھئے نا سعودی ہے جیڑی بھی گھڑی دیکھئے عربیان دیں ضرور گھڑ گھڑی چھوٹی ہے پیچھے ماشاءاللہ ضرور لکھے آئے گا تبارک اللہ اللہ اس میں برکت فرمائے ماشاءاللہ یا اے لکھے آئے گا تے پڑھنے والا اپنی زبان چکے پاڑی لیندہ بچارہ جنہیں نا بھی پڑھنا نظر پہ جاتے ہیں بندہ پڑھ لیندہ آؤ میرے مطرم بھائیوں حضرت زلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم دا تخد دیکھے بندہ کہن لگا بندہ کہن لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تینہ مانا خدا کیے یا اللہ تو پاکے میرے اللہ تیری ذات بھی پاکے اللہ تو ہر عیب تو پاکے اللہ ہر رشتے تو پاکے اللہ برادری خاندان کمبہ کبیلہ کھان پین اولاد بیوی بچے خالوزاد ماں میں چاچے تائی رشتے دار ہے اللہ انہ ساریاں چیزہ تو پاکے سبحان اللہ سبحان اللہ تیہ حضرت سلمان تخد روک لیا گا جب تخد روکیا تیہ اس بندے نو بلایا توجہ میرے وال کرنا گا اکاڑے دیا باسیا غور کر توجہ کر ذرا گا حضرت سلمان نے تخد روک لیا گا تیہ روکے اس اللہ دے بندے نو بلایا گا فرما اللہ دیا بندے بڑی چنگی گال کی تیئے گا ایک وقت آئے گا تخد بھی مک جائے گا ایک وقت آئے گا میری بادشائی بھی مک جائے گی ایک وقت آئے گا دنیا دا نظام بھی مک جائے گا اوئے اللہ دیا بندے آگا جیڑا تیری زبان بیچو جملہ نکلی آئے گا نہ آج مکے نہ قیامت والے دن مکے اندہ اللہ عجری تیوی دے گا تیہ اللہ آخرت نو بھی عطا فرمائے گا میری مطرم بھائیوں گے چنگ کام کرو گے انشاءاللہ آخرت بن جائے گی چنگ کام کرو گے آخر سمر جائے گی حضرت سلمان نبی فرما دینے اللہ دیا بندے آگا اللہ بڑی چنگی کر لئیے میں بھی مک جانا ہے میری بادشاہی مک جائے گی اے جیڑا تخت اللہ نے حوامہ چڑایا اے بھی مک جائے گا پر صبحان اللہ مک نہیں اندہ آجر جاری رہے گا دنیا دیا چیزیں ننت مکنہ بھی مکنہ ہے اللہ دا ناب آج بھی زندہ ہے کال بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا آہو میرے پیارے بھائیو توجہ کرنا ہی آہو مغور کرنا ہی کہا ہی تھی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرما دینے اے ایوہنہ ستاکو ہیں ربکم انہ زلزلت ساتی ہیں شیئن عظیم فرمایا بندے ہو قیام دا زلزلہ بات بڑی چیز ہے اے میرے بھائیو گور کرنا ہی دو ہزار پنچ اندر زلزلہ ہے تیرے پاکستان اندر ہے میرے مہترم بھائیو دنیا دے مختلف جہرہ دے اندر ہے زلزلہ آئے آئے ہیں اللہ جانتا ہزاراں نہیں لکھا جاننا ٹر گئی آنگا ہے بڑیاں بڑیاں بلگاں اللہ نے زمین بوس کر دیتی آنگا ہے بڑے بڑے لوگ زلزلے دی زد اندر آکے مر گئے ٹر گئے ختم ہو گئے ہیں بڑے بڑے گرنس تو نابود ہو گئے ہیں اے جڑے مین روڈ نیتنا دے اندر اللہ نے دھراڑاں پیدا کر دیتی آنگا ہے بڑیاں گڑیاں زمین اندر اللہ نے دنزا دیتی آنگا ہے بڑیاں بڑیاں بلگاں آج بردہ نشان بن گئی آنگا ہے اے چھوٹے زلزلے نے تجڑا قیام دا زلزلہ ہوئے تے بہت بڑی چیزیں ہیں اے چھوٹے زلزلے ہیں ہیں اللہ چاہ بھیج دائیں ہیں کہ میرا بندہ در جائے میرا نوجوان بندہ در جائے ہیں لیکن جڑا قیام دا زلزلہ ہوئے ہیں اللہ جان دا اس زلزلے نے تے ایزیاں رڈیاں بھیرنی آنے ہیں میرے موترم باز ایزیاں تباہیاں کرنی آنے ہیں کہ بند نوں سب بلندہ ٹائم ہی نہیں جے ملنا ہوئے ہیں اوکیڑا زلزلہ ہوئے ہیں اللہ فرمان دنے والا کن عذاب اللہ ہی ہے شدید اے تھے زلزلہ اندہ نا تے کوئی نظر نہیں آئے گا اوٹھے زلزلہ قیامت والے دن آئے گا اللہ دا عذاب بھی نظر آ رہے ہوئے گا سامنے اللہ جہنم لے آئے گا اور آؤ میرے موترم بھائیو توجہ کرنا جب زلزلہ آ جائے گا حالات کیسے بن جان گے غور کرنا اللہ ذل جلال والی کرام دیکھ قرآن تے اللہ نے پڑا پیارا نقشہ بیان ورم زلزلہ آئے گا نظام درم برم کوئی نظام اپنی جگہ تے پر قرار نہیں رہے گا اے سورج اے چاند اے ستاری اے مہتاب اے دنیا دیا گڑیاں اے جہازی نظام سسٹم سمندران کوئی چیز اپنی جگہ تے سلامت نہیں رہے گی سب کچھ اللہ درم برم کر دے گا پھر کی ہوئے گا قیامت دا منظر اُتھے لگ جائے گا ہوتے سارے بندے میدانِ معاشر اندر جان گے تے اللہ نے جڑا اُتھے میرے تیرے حالات بیان فرمائے اور سورت الحق کا دے اندر اللہ نے بیان فرما دیتے ہیں بھئی قرآن تے یقین ہے نا ماشاءاللہ قرآن تے اللہ دے ہیں نا قرآن تے ابسو نے مولاد ہے تے اللہ مالک کائنات نے کی فرمایا ہوں توجہ میرے وال کرنا ہوں اللہ نے نا دو طرح دے بندے اندھا تذکرہ کیتا ہے چنگے بندے اور گندے بندے دیبارے 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 چنگا کون ہوئے گا تے گندہ کون ہوئے گا ایک قرآن ورنڈ کرے گا اے فیصلہ قرآن کرے گا میں تجھے نہیں کرانگے بظاہر دنیا جو بندے دیا نظرہ جو بڑا گندہ ہوں شاید کوئی ایڈا عمل کردہ اللہ دے ہاں چنگا بن جائے تے باز ہوا بندہ بڑا چنگا ہوں لیکن اندر طور تے وہ بندہ چنگا نہیں ہوں یہ تے فیصلے اللہ کرے گا اے ان ذرا اللہ دی بندہ تے غور کرنا مالکی کائنات نے پہلے چنگے بندے دی گالبیان فرمائی اچھے بندے دی اچھے بندے دی تے دعا کرو اللہ آپ انہوں اچھیاں فرما دے کچھ ہی کہو آمین ہے دردے دردے آمین bullish اللہ آپ سارے انہوں اچھیاں بنا دے جیڑا نہیں بولدہ یا اللہ نہ بنا اللہ گندیاں ہی رہندے پھر ان جیڑا نہیں بولدہ کوئی گال نہیں میرے محترم بھائی اللہ آپ انہوں اچھیاں بنا دے اللہ اینجادہ بنا دے تنہوں پسند آجائیے توجہ کرنا غور کرنا پہلے اچھے بندے دیں نشانے ہیں حال کی کائنات نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بَيَقُولُهَا مُقْرَعُوا كِتَابِيَا اِنِّي زَنَنْتُ اَنِّمُ لَاكِنْ حِزَابِيَا فَهُوَ فِي عَيْجَةِ الرَّازِيَا فِي جَنَّتِ عَالِيَا اللہ مالکی کائنات نے فرمایا کائنات لوگوں ہیں ایک وقت آئے گا تے ایک بندہ انجد آئے گا اللہ انہوں نام اے امال سجی ہاتھ وے چتا فرمائے گا سبحان اللہ اے ایچنگا بندہ اللہ نبال مالکی کائنات نے فرمایا اللہ فرما دے نفا اممہ سبحان اللہ اللہ تیرے قرآن دی عظمتِ قربان جاما اللہ تیرے قرآن دی زبر زہر تے محباب واردیاں کتنی ونڈ شاندار کیتی ہے مالکی کائنات نے فرمایا فا اممہ من اوتیاں کتابا ہوں بھی امینی ہی بھی امینی ہی اے بھی امینی ہی اللہ فرما دے نے چنگا بندہ اوئے جنہوں نام اے امال اللہ دائیں ہاتھ وے چتا فرما دے گا تے میرے مہترم بائیو تُزھی اندازہ لگا لے جن دے املان دی کتاب ہے جن دے زندگی دا ریجسٹر ہے اللہ سجی ہاتھ وے چپڑائے گا اوہ بندہ اللہ دے ہاں کامیاب جائے گا اوہ بندہ کامران جائے گا اوہ بندہ نصیبہ والائی ہیں اللہ اکبر قبیراتے بندہ کی کہے گا اللہ پتہ کی کہے گا اللہ کہے گا مکرہو کتابیاں اللہ فرما دے نے میرے بندی آگے ہیں تیری زندگی دا ریکارڈ ہے میں تیرے سجی ہاتھ وے چپڑا دیتا ہی اللہ کہندہ اللہ اکبر قبیراتے بندہ تو کامیاب ہے تیرے سجی ہاتھ وے چپڑا دیتا ہی تیری کامیابی ہے ہن میں اللہ کا نمزے لہ لیکن پڑھ ذرا جائے گا کو سبحان اللہ منظر کٹا پیار ہے اللہ کہے گا پڑھ تیرے بندہ بڑا خوش ہو جائے گا تیرے بندہ پتہ کی کہے گا اللہ کہے گا بندہ تیرے سجی ہاتھ وے چپڑا دیتا ہی ہے اللہ نے پڑھائی ہے تیرے پڑھے نو تیرے بندے دے ہاتھ ویج کتاب آجے گا اے میرے والا غور کرنا ہنجھ کر کے بندے دے ہاتھ ویج کتاب قیامت ہے قیامت پاکستان نہیں ہے قیامت ہے قیامت والے دن جب اللہ ہنجھ کتاب دے گا سجی ہاتھ ویج ہے خبے آتا کوئی تلک نہیں خبے آتھالے اگر آنے نہیں انہتہ اللہ نے بات کی تا ہے بھالکی کائنات نے فرمائے جب سجی ہاتھ ویج کتاب دیتی جائے گی ہے اللہ دی آوازے گی فایا کولوہا امکراہو کتاب تیجدو سانو پتہ ہے کہ ازی آپ نے کتاب پڑھنی ہے تیجا پنچائی دن چنگے کم کر لئیے اتھے جو شرمندہ ہونا ہے اتھے جو زلیل ہونا برباد ہونا ہے اتھے جو اللہ دی نراز کی مور لینے ہوئے اتھے ہی بندہ چنگے کم کر لے اللہ کہہ گا فایا کولوہا امکراہو اور ایک علی یاد رکھے آجے وہ جو اللہ کتاب دے گا نا وہ اینی ایک سال دیا اللہ نے ساڑیاں کرتو تا لکھیا نے دو پوری زندگی دا ریکارڈ ہے پوری زندگی دا اللہ نے ریکارڈ صاحب نے کی تا ہے تے بندہ کی کہہ گا اللہ فرمائے نے بندہ کہہ گا اچھا بندہ اچھا بندہ اللہ نے کہہ گا اچھا بندہ ملاکن ہزا بھی آگا نال کتاب پڑھ رہے تے نال اپنے اللہ انہوں مخاطب کر کے کہندہ میرے مال کا منو یقین سی ایک وقت آئے گا ساڑی تیرے نال ملاقات بھی ہوئے گی سانو یقین سی اللہ ہسی تاہی دنیا تے نماز پڑھ دے سانو یقین سی میرا اللہ اندہ عجر دے گا ہسی آج عمرہ کر دے رہے اہمیں نہیں کر دے رہے اللہ تیرا قرآن پڑھا ہے زانو پورا یقین سی اللہ ازی چنگے کام کر دے رہے تاہی کر دے رہے زانو پتہ زی ساڑی اللہ نال ملاقات ہوئے گی ساڑی اللہ نال ہم کلامی ہوئے گی ایک وقت آئے گا اللہ دے سامنے کٹیرے دن در کڑاؤنا پہے گا ایک وقت آئے گا اللہ دا سامنا کرنا پہے گا ایک وقت آئے گا اللہ سوال کرے گا تے بندیاں نو جواب دینا پہے گا اللہ 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 جی میں نو پتہ سی ہے ملاقات بھی ہوئے گی تنال حزاب بھی ہوئے گا تی اگے بندہ کی کہہ رہے آئے گا بندہ کہے گا اللہ فرمادنے فہوا فی عیشت الرازی آگا اللہ کہندہ بندیا تیرے دائیں ہاتھ ویج کتاب لب گئی تی تو خوش ہو جاؤ گا صدق جام کربان جام آگا بندیا میں تیرے دائیں رازیاں میں تیرے دائیں خوش آگا بندیا تم میرا بندائی تیرے میں تیرا مالک آگا تیرا میرا معاملہ ٹھیک نکلایا آگا آگی بندہ کی کہہ گا آگا اللہ آباز دے گا فی جنت نالی آگا اللہ فرمادنے جنت تیرے واسطے سبحان اللہ اللہ فرمادنے رازی ویاں تیرے میں تیروں اپنی جنت بھی عطا کر رہے آگا صدق جام کربان جام آگا تیکی ڈی پیاری جنت اللہ دیں گا ویچ جنتان دے حجب نظاری ہونگی او تے چل رحمتان دے چل دے بابارے ہونگی او تے رحمتان دے چل دے بابارے ہونگی بھج جنتان دے چل دے بابارے ہونگی بھجی ہوئی مچھلی دی میں مانی ہووے گی بھجی تے چل دے بابارے ہونگی او تے موجہ لیندے رب دے پیارے ہونگی او تے رحمتان دے چل دے بابارے ہونگی اور کٹا سونا سما پربارے ہونگی کٹا سونا سما پربارے ہونگی جدو زونے اللہ دادی دار ہوئے گا جدو زونے اللہ دادی دار ہوئے گا مومن راجے راجے توجوے مومن راجے راجے اللہ نو پیوے دے ہونگی او تے رحمتان دے چل دے بابارے ہونگی او تے رحمتان دے چل دے بابارے ہونگی اللہ فرما دے نفی جنت عالیہ او اے بندیا تیرے باز دے اچھی جنت میں اللہ نے تیار فرما دیتی ہے عالیہ اچھی جنت اچھی جنت اللہ فرما دے تیرے باز دے اچھی جنت ہے نبی پاک دا فرمان ذنو میرے مہترم بھائیوں نبی پاک نے فرمایا سب تو مشکل مرحلہ ویسے تھے مرحلے اور بھی قیامت والے دن ہونگے توجہ میرے والے فرمایا سب تو مشکل مرحلہ اے ہوئے گا کہ جب بندیاں دے نام آئے امال انہ دے ہتھاں وے چلا پکڑوائے گا اے منظر بڑا خطرناک ہوئے گا اور نبی پاک ظلم نے فرمایا میں بھی اس موقع دے پریشان ہو جانگا کی حال ہوئے گا میری امت دا کی حال ہوئے گا میری امت جوانہ دا فرمایا حالات بڑے سنگین ہو جانگے اللہ ہوں اکبر قبیرہ اور نبی پاک نے فرمایا جنہوں اللہ ہیں سجے ہاتھ ویچ کتاب دے دے سمجھ لیا جیو بندہ کامیاب ہیں تجڑے بندے نو کتاب کھب ہاتھ ویچ ملے گی او بندے دی برباتی شروع ہو جائے گی ہے او بندے دینا کامیدہ آغاز ہو جائے گا ہے تی اللہ پاک نے فرمایا فی جنت نالیاں فرمایا میرے بندے آ تو میرے تے چنگا گمان کی تا میری ملاقات تنوی لمزی ہیں تی میں اللہ نے تنو جنت عطا فرمائی ہیں تی اگلی بات بڑی پیاری ہیں اللہ تعالی نے فرمایا فی جنت نالیاں کتوں فوں ہاتھانیاں کلوں و شربوں ہنیم بھی مانگاں اسلب تم فیل ایام الخالیاں اللہ فرمایا جنت تیرے واتیں ہیں اور جنت مواجات تیرے واتیں کہ جنتیاں ہوراں تیرے واتیں ہیں جنت غلمان تیرے واتیں ہیں جنتیاں نیران تیرے واتیں ہیں جنتیاں شرابان تو ہوراں تیرے واتیں ہیں دودھتیاں نیران تیرے واتیں ہیں اللہ فرما دینے کلوں و شربوں اے کلو کا منع تک کھاؤ اللہ کہتا ہے وشربوں ہیں اے میرے جنتیوں کھاؤ اور پیو کلو وشربوں ہیں ہنی ام بیماغ اصلاف تم فیل ایام الخالیان اللہ فرما دے بندیا جڑے دن دندگی دیں گے دنیا گزار کے آیا چنگ امل اتھے کر کے آیا اے تے جنت وے چو موجہ اڑا تیرا رب کہہ رہے آئے ایام الخالیان ایام الخالیان اللہ کہتا ہے جڑے ایام جڑے یوم جڑے دن سال میں انہیں تو پاکستان گزار کے ہیں چنگے گزار کے ہیں اتھے تو گزار کے چنگے کام ہے رزلٹ تے لو جنت دے دیتے اور ہاؤ میرے مہترم بھائیو توجہ کرنا ہوں اے تے او بندہ اے ناں ہے جڑا بندہ نیکے ہیں تے ہونے کو اور بندہ ہے جڑا خطرناکے ہیں اے کونے ہینا دیبارے چلانے فرمایا ہیں بھالکی کائنات نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اوٹھے اگلے بندے ناں کی اے بھی امینی سجاات اے تے فرمایا بھی شمالی خبات اچھا بھی سجے خبے جو بھرک ہوندہ ہے کینے ہوندہ بڑا بھرک ہوندہ ہے اللہ فرما دے ناں امَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ حَيَا كُولُّيَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَا كِتَابِيَا اللہ ایک بندہ ہے جڑا گناہگار ہے اللہ نے کتاب ہی خبے ہاتھ ویج بڑھائی ہے اللہ فرما دے پڑھ اپنیاں کرتو تاں ہے اور ظالمہ پڑھ اپنا نام اے عمال ہے پڑھ اپنی زندگی دی کمائی ہے جیڑی میتن اللہ نے جوانی دیتی کی اور اے نا سوچی آجے یہ پاکستان تیزہ انہوں اپنا نانی سی لکھنا اندھا تو اُتھے کتاب کی طرح پڑھ لیں گے اے ذین چکا ہم خیالی چھاڑ دیو جڑا اللہ پکڑا سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے جڑا اللہ کتاب پکڑا سکتا ہے اور پڑھا بھی بولو اور پڑھا بھی سکتا ہے اللہ دے پوٹھیا پیارہ بندے نے چلا سکتا ہے کئی بندے قیامت والے دین نا انہا دا سیر تھلے ہوئے گا تے لتا ہوتا ہوں گیا پٹھے چلنگی ایک بند نے نبی پاک صلی اللہ انہوں کہا اللہ دے نبی اللہ قیامت والے دن کچھ ایسے بندی انہوں اپنی بارگاہ جمع کرے گا انہا دیا لتا ہوتا تے سیر تھلے الٹے بال اللہ چلائے گا نبی پاک صلی اللہ نے فرمائے ہاں اللہ بندی انہوں چلائے گا گناہ رہا نہ چلائے گا پتہ لگ جائے گا دورے بندے نے گناہ کی تیرے فرمائے اللہ کی میں چلائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جڑا بندہ پیران دے بال چلدہ ہے اللہ انہوں سر دے بال بھی چلا دے جڑا بندہ جڑے بندے انہوں اللہ سدھیاں چلا سکتا اللہ پٹھیاں بھی چلا سکتا اللہ طاقتور ہے تے بندہ بڑا قبر آ گیا بڑا پریشان ہو گیا اللہ کہہ گا پڑ کتاب ہے ملی خبے آدھوے چے تے بندہ کی کہے گا توجہ کرنا نبندے دی حسرت دیکھو یاد جنہوں خبے آدھ کتاب ملی بندہ کی کہے گا مالکی کائنات نے قرآن پاک اندر فرمایا بندہ کہے گا وَيَا قُولُ يَا لَيْتَنِيهَ لَمْ اُوْتَا كِتَابِيَا پھر بندہ کہے گا وَلَمْ عَدْرِي مَا حِسَابِيَا وَلَمْ عَدْرِي مَا حِسَابِيَا بندہ افسوس کرے گا تے سر وے چاہتھ مارے گا ہائے میرا حِسَابِي ناؤندا ہائے میری پُجھ پرتی تی ناؤندا میرے کل کوئی سوال کرنوالا ناؤندا آج میں بڑا شرمنداما پریشانا بندہ کہے گا وَلَمْ عَدْرِي مَا حِسَابِيَا میرا حِسَابِي ناؤندا اور پھر نال کے گیا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَا كِتَابِيَا وَلَمْ عَدْرِي مَا حِسَابِيَا یَا لَيْتَهَا كَانَ تِلْقَازِيَا اور بندہ کہے گا مَا آگا اغنا انی مالی آگا حالا کا انی سلطانی آگا بندہ کہے گا ہائے میں حلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا میری زندگی برباد ہو گئے میری آخرت برباد ہو گئے یہ بندہ کہے گا حالا کا انی سلطانی آگا میں حلاک ہے اور آگے بندہ کی کہے گا حالا ہوں اکبر کبھیرہ مال اغنا انی مالیا اللہ فرما اندرے بندہ کہے گا میرا مال بھی میرے کم نہ آیا ہے میری بادشاہی میرے کم نہ آئی ہے میرا بڑا خاندان میرے کم نہ آیا ہے میری چدرہٹ میرے کم نہ آئی ہے میری نمبرداری میرے کم نہ آئی ہے میرا اہدا میرے کم نہ آیا ہے اللہ ہوں اکبر کبھیرہ میں دنیا دندر بڑا زانگ ہے میں دنیا دندر وزیر زانگ ہے میں دنیا دندر کرنل جرنل زانگ ہے میری بہت بڑی ریاں آیاں گا میں بادشاہی تے منصف تے بائز رہنے والاں گا میں حکومت تا بہت بڑا عہددار ہے میں تھری پیس پہن کے قانون دی کرزی تے بیٹھنے والاں گا میں جج فیض لے کرنے والا بندہ کہے گا حالہ کہنی ہے سلطانی آیاں گا ماہ اغنانی مالیاں بندہ کہے گا میری بادشاہی میرے کم نہ آئی تے میری دولت بھی میرے کم نہ آئی یہ بڑا بڑا عہدہ ہے انہیں ایک بندی اللہ نے بہت زیادہ مال دیتا ہے اگر وہ اللہ درستی خرچی نہیں کر دا اس تو عہدہ بے ایمان کون ہو زندہ مگر ماچبان کے بیٹھا ہے ظالم سارا کچھ اپنی اولاد واسطے سوچ رہا غریب مسکین یتیم مدارد کوئی نہ دا خیال نہیں ہے اڈا کنجو سے اللہ نے دیتا بھی پر خرچ نہیں کر دا پھر قیامت لو بندے لوگ اللہ نے کہے گا ماہ اغنانی مالیاں میرا مالوی میرے کم نہ آیا کی کم نہ آیا ظالمان تو اللہ درستی دیتا نہیں تے کام کیانا ہے کام تے تا انداجی تو اللہ درستی خرچ کر دا آج کال دا تے دور بڑا جیب آ گیا خدا دی قسم منگن والا جو دو منگ دا ہے نا بچارہ انہوں بھی بڑی شرم آن دیئے تے منگن والے نے بڑی شرم آن دیئے کہ پتہ نہیں دین گے کہ نہیں دین گے تے دین والے انہوں بھی کوئی حساس جنہوں دا چلو مانگی لیا راب دے نادہ دے ہی دیا حساس ختم ہو گیا آؤ میرے مہترم بھائیو پھر اللہ کی کہے گا اچھا بند ہے تیرے پتہ اللہ گیا تیری حکومت تیرے کام نہیں ہے اے حکومتہ اے مال کوئی کام نہیں آنے چنگی عملی کام مانگے بندے دے باس اگل یاد رکھ لیا چنگی عمل بندے دے کام مانگے پھر بندہ کی کہے گا روئے گا پشتائے گا اور آوازہ دے گا اچھی چلو کرو دسے گا کہے گا حالہ کانی مالیہ ما اغنعنی مالیہ حالہ کانی زلطانیہ اللہ کہے گا چپ کر جائے اب بھی ایمان زبان بند کر رونڈے ہیں میری حکومت میرے کام نہیں ہے میرا مال میرے کام نہیں ہے رونڈے ہیں زبان بند کر اللہ بڑے غزے جا کے کلان کرے گا اللہ کہے گا خضو ہو فغلو سم الجحیم سلو سمہ فیہ سلسلت زرعوہ سبعو نظران فضلکو انہو کان لا یؤمنو باللہ العظیم اللہ کہہ گا انہو پکڑو اللہ کہہ گا انہو بڑو بھی ایمان جنہا کہنہا میری حکومت میرے کام نہیں آئی میرا مال میرے کام نہیں آیا میرے رشتے دار میرے کام نہیں آئی اللہ کہہ گا خضو و غلو پکڑو انہو جگڑو پکڑو اور جگڑو اللہ کس چیز نال جگڑی ہے فرمائے سمہ الجہیمہ سلو انہو جہنم دی طرف لے کے جاؤں گے اللہ دے فرشتے آئے گے اے اپنا ہی رونا رونڈے آئے گے اللہ اعلان کرے گے انہو پکڑو جگڑو لے کے جاؤں گے اللہ فرمائے دنے سمہ فی سلسلہ دن زرعوہ سبعو نظران اللہ کہندہ ستر ہزار سنگلات دن در انہو جگڑو بھی ایمان میرے محترم بھائیوں گے اللہ تعالی نے فرمائے سبعونا ستر زنجیران کنی ہے زنجیران دیکھو قرآن میرے محترم بھائی سورت الحاکم میں قرآن ہی پڑھ رہے سبعونا زراعا فسلکو انہو کانا لا یؤمنو باللہ العظیم اللہ کہندہ ستر زنجیران بندے واسطے تے ایک زنجیری کافی ہے میرے پیارے بھائیو اللہ کہے گا سم فی سلسلت سر بھی جگڑ دیتا بندے تے جسمان ستر سنگلا دینا لے اللہ تے فرشتیاں نے جگڑ لیا با مشکل طریقے نال بندے دا کلا سائن چل دا پہ آئے ہیں کوئی بندے تے جسم دا حضا حرکت نہیں جے کر دا بس بندے تے زبان بول رہی ہے تے ایک کوئی گال کریں سلسلتانی آگا ہے ماہ آغنہ آنی مالی آگا ہے اللہ کہندہ اے ہو بیمانے جنہا قیامت یقینی کوئی نیزی ہے لا یومنو باللہ العظیم ہے انہوں ڈاری نہیں سی کہ میں مرنا آئے گا قیامت والے دن اللہ دیں ہاں پہ جھونا آئے گا سوٹ انہوں جہنم دے اندر آئے گا آؤ میرے محترم بھائیوں توجہ کرنا آئے گا اور ایک خور ویس بندے دے اندر گنا آئے گا جنہوں اللہ خبے ہاتھ ویچ کتاب پکڑائے گا بندہ پتہ کون ہے اللہ فرما دینے یا حضو علا تو عامل مسکین فرما یا او بیمانے جڑا خود تے پیٹ پر کے کاندائے گا غریب بندہ خیال نہیں جے کردائے گا مسکینہ دہ خیال نہیں کردائے گا ہوئے اللہ نے مسکینہ دہ نام لے آئے گا اللہ نے سی کہا جمع دہ بولے آئے گا میرے بلکر قرآن اللہ دا کہہ رہے گا اللہ فرما دینے وَلَا تُعَامُنَا فرمایا وَلَا تُعَامُنَا اِلَّا مِنْ غِسْلِنَا اے اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے او لوگ نے جنہ بیمانہ نے صرف اپنے ٹیڑتے ہاتھ پھیرے ہیں کدھی کسے مسکینوں کھانا کھلانا دی زحمت نہیں کی تھی حالانکہ مسکینوں کھانا کھلانا اللہ دے عذاب تو نجات نظریہ ہے اللہ دے عذاب تو نفتانن والی بات ہے قدیس ہوچے آپ یار کسے غریب نو کسے مسکین نو کسے یتیم نو اللہ دی خاطر کھانا کھوا دی اللہ فرما دینے وَلَا يَحُزُوا عَلَا تُعَامِلَ اُتْعَامُ کھانے کو کہتے ہیں عربی میں روٹی کو کہتے ہیں کھانے پلانے کو کہتے ہیں اللہ فرما دینے وَلَا يَحُزُوا عَلَا تُعَامِلَ مسکین فرماینا نکا دی مسکین نو کھانا نکل تی آؤ یار میں گال مکا دیا مسکین کنو کہن دینے اے بھی دے پتا لگنا چاہی دا مسکین کونے نبی پاک نو پچھا گیا اللہ دے نبی مسکین کونے تی یتیم کونے اللہ دے نبی نے فرمای جندہ باہ پر ٹر جائے تی بچہ نابالے گوئے او یتیم کہلاندائیں بچہ چھوٹائیں نابالے گئے تی باہ پر ٹر جائے او یتیمیں تی مسکین کنو گیا جانا فرمایا ہے اے غریب پر ہاتھوی نی پھیلاندائیں سبحان اللہ اے غریب پر ہاتھوی لوکان دے درہ جا کے منگدہ بھی کوئی نہیں دردردہ بکھاری بھی کوئی نہیں بندہ لوکانو اے بھی نہیں کہندہ ہائے میں مر گیا میں ڈوب گیا میرا ککھ پلے کوئی نہیں اے غریب پرزانو پتائیں گے بندہ مارڈائیں گے بیٹے چھوٹے نہیں گے بیٹیاں جوانے تی بندہ بچارہ مزدوریں گے گردہ نظام بڑا اوکھا جلدائیں گے اور میرے محترم بھائیو اگر انج نہیں تینجی لالیا کروں گے اے جن نے پھیری بیچن والے بچارے غریب ہیں جڑے منڈی دے اندر جا کے کلے پانچ سو دی امرود پر دینے گے ہوں تو زیدہ سونا جڑا بندہ پانچ سو دی امرود بردائے تے بچا کے کوئی ٹائی تینسو ہی لے کے جائے گا کیکہ اب پانچ سو دی نال پانچ دار لے کے جائے گا کہ کون ہے بچارہ غریب ہے مسکین ہے اللہ دیکھوں سے ایک دفعہ میں صبر کر رہے ہیں اپنی علاقے جی وہ تے پروگرام ہوتے ہوتے رات انہوں نے لیٹ واپس آگیا میں مرزیا گلتی چلا گیا میں کہا چلو قریب تے ہے چلو آپہ چلے جانے جب ہزی ہوتے گئے پروگرام تے گئے تائی تین وجہ ختم ہویا تے موٹر سیکل پینچر ہو گئے میرے نال ایک بیلی زی میرا آبا صدیقی ساتھ او چی ٹی بی متر دے نال ہوتے خطیب ساتھ میں کہا یار آپہ چلنے کوئی گال نہیں کار پہنچنا پہ انشاءاللہ صبح فجر دا درز دن ہے حزیرات نو زفر کر رہے ہیں آگے اگے شہر دے اندرہ زی پتا گیتا ہے مرزیا گل پینچر ہو گیا ایک کافی پرانی گلے مرزیا گل پینچر ہو گیا کوئی ہے پینچرہ والا ایک بندہ کہنے لگے یار اوکے چلے جاؤ ایک بندہ ہوتے بیٹھ ہوئے گا ہسی گئے ہیں ہوتے بڑا سارا ایک فیکٹی دا گیٹے ہیں تے فیکٹی دے گیٹ دے نال سردیاں دا موزمیں گے گیٹ دے نال ایک بندے نے اہمیں چٹے جا چادر چا کپڑے دی چادر بیچھائیے گے تے چادر دے نال تین چار ٹیر پہنے گے ایک جھوٹا جا ٹیبلے ٹوٹی جی چار پائیے گے ان دے اندر لیٹے آئے گے مہکاری صاحب نے کہا یار بندے نو اٹھاؤ انہوں کو مجبوریے گے موٹر سیکلوں پینچر لگانے گے جا وہ اٹھ کے آیا ہے تے اللہ دی قسم میں ویکیا ہندہ ایک ہاتھ تھی کوئی نہیں ہے میرے مہترم بھائیوں گبہ پورا ہاتھ تھی کوئی نہیں ہے ایتو تک بانکٹی پہیے گے تے میں بڑا پریشان ہو گیا گا میں کہا میرا بھائی کی میں پینچر لگائے گا گا اللہ ہوا اکبر کبیرہ رات دو تین دا ڈائیں میں گے منظر بڑا جی بن گیا گا میں سارا منظر بھی اکدر میں کہا مالکہ ایتے ہاتھ کوئی نہیں پھر بھی رزق حلال کمار آئے گا اللہ ہاتھ کوئی نہیں پرمنگدہ کوئی نہیں ہے اللہ ہاتھ بھی کوئی نہیں مگر بھیکاری بھی کوئی نہیں ہے بندہ ایک ہاتھ دے نال ٹائر گھولے آئے گا ایک ہاتھ دے نال ٹیو باہر نکالیے گا ایک ہاتھ دے نال پینچر لگائے گا ایک ہاتھ دے نال ٹائر دوبارہ بھیٹ گیتا آئے گا تھے میں نال کر کے بے گیا میں کہا ویر تو اٹھا نام کیے گا انہیں اپنا نام دسیا گا میں کہا شادی ہوئی ایک کوئی نہ گا ہاں کہ بلکل ہوئی گا میں کہا کنے بچے نے کہندہ کاری زاو چار بچے نے گا میں کہا کم میں ہوئی کرنا ہے کہندہ ہاں یار ہوئی کم کرنا جب پنج زال گزر گئے گا میں ایک ہاتھ نال پینچر لانا گا اور میرے مطرم بائیوں کونے مسکینے گا اللہ نے انہ دی بارچ اعلان فرمایا گا اللہ فرما دینے بلا یا حضو علیٰ تعامل مسکین اللہ فرما دینے اے ہو جے بندیاں نال اگر محبت نہیں کروگے کھانا نہیں گھلاوگے تابن نہیں کروگے تی اللہ تعالیٰ ازاب اندر مبتلا کرے گا اچھا دوسرے بدلہ مستحی کیسی یا نہیں اور میں وے کہہ ران ہوگئے ایک آتھنال پینچر اکل نہیں سی مان رہے مگر اللہ جنہوں تاکہ دے ہو میرے محترم بائیوں مسکین انہوں کہنے ہوئے مارا پر منگدہ بھر بھی تو بدلے چھپ کر کے اندر انہوں تاون کرنا چاہتے ہیں انہوں مسکین کہنے ہیں انہوں مسکین کہنے ہیں اے مسکین دی ڈیفینیشن ہے تتانی اللہ زلجلال علیہ وآلہ اکرام نے فرمایا یا ایوہ الناس تکو ربکم انہ زلزلت زات شیع نازیم یوم ترونہاں تظہل کل مرضیعت عمہ ارزعت وتزع کل الزات حمل حملہاں وترناز سکاراں وماہم بسکاراں وَاللہ اکن عذاب اللہ شدید اللہ فرما دے رہے میرا عذاب بڑا سخت دے کہ میں تو انہوں پہلے ہی داز دیتا اللہ کہہ دا تو آڈی مرضی چنگے عمل کر کے آؤ انشاءاللہ کتاب سجے ہاتھ وے گندے عمل کر کے آؤ کتاب خبے ہاتھ وے کہ آپ پہنے اللہ کو دعا کریے مال کا حج و منظر سی ویکھیا نہیں ہے ویکھاں گے ضرور چونکہ قرآن دا فیصلہ ہے اللہ سانسار یا نسجے ہاتھ وچ نامہ امال پکڑا دیں اللہ چنگے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَنَا عَنِ الْحَمْدَرِ اللَّهِ رَبِّ